بسم اللہ الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مہزوان آقل حسید ناظرین آج کے پروگرام میں آج کی سب سے بڑی تلخخیص قسم کی خبر کی تفصیلات آپ کے سام رکھیں گے آج ایڈیالا جیل کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی صورتکاری کے الزام میں آج جیل انتظامی کے خلاف ایک بہت بڑی کاروائی ہو چکی ہے اور ایک شخص کو گرفتار جبکہ دوسرے خلاف انکباری اس وقت شروع ہو چکی ہے ناظرین کس طرح کی صورتکاری کی ہے اس کی تفصیلات جان کر آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آج پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے بھی فرید سمیت کے حوالے سے ایک بڑا بیان داگا ہے اور باجوے کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک بہت بڑی بات کی ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کے سام رکھیں گے اور آج پی ٹی آئی نے ایک بہت بڑا مطالبہ کی بھی کیا ہے اور خلاجہ حاصل کی جانب سے بھی ایک بڑا بیان سامنا چکے ہیں اس کی ب لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کر کے ہمارے فیس بک پیج کو بھی ضرور آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے ناظرین سب سے پہلے آج کی سب سے بڑی جو خبر ہے اس کی تفصیلات آپ کے سام رکھیں گے آج یہ جیل کے اندر ایڈیالی جیل کے اندر جو ہیں ایک بڑی کاروائی کی گئی ہے اور اس کاروائی کے نتیجے میں ذرائع کا یہ کہہ رہا ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے ایڈی لیا ہے اور ذرائع کے مطابقے ڈیپٹی سپرنڈنٹ محمد اکرم بانی پی ٹائی کی باقیدہ صورت کاری کا ان کے اوپر الزام لگ چکا ہے اور انہیں اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے کے الزام میں ان کو اپنی تحویل میں لیا جا چکا ہے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سیکیورٹی اداروں کی جانب سے ڈیپٹی سپرنڈنٹ کے خلاف باقیدہ تحقیقات شروع کی گئی ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو وہ بڑے خوفیہ انداز میں جو ہیں اب ب باقیدہ وہ پیغام رسائی کا ان کے اوپر الزام ہے وہ پیغام رسائی کر رہے تھے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان جب وہ عدالت میں پیشی کے لیے آتے تھے تو اس وقت بھی عمران خان ان کے ساتھ گفتگو کرتے تھے ان کے ساتھ ایک تعلق نظر آ رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جیل کے اندر جو ہیں عمران خان کو جیل سپرنڈنٹے جو ہیں وہ باقیدہ عمران خان کو موبائل تک بھی فرہام کرنے کا الزام آئیت کیا جا چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شخص کو بھی باقیدہ اس معاملے پر ان کے خلاف باقیدہ انکوائلی شروع کی گئی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ بانی پیٹی آئی کو باقیدہ صولت فرہام کرنے کے الزام میں جہاں ایک جانے پر ڈپی سپرنڈنٹ محمد اکرم کو باقیدہ ان کے خلاف کاروائی شروع ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ باقیدہ ایسسٹینٹے سپرنڈنٹے محمد بلال سے بھی پوچھ گچھ مکمل کی گئی ہے اور ایسسٹینٹے سپرنڈنٹے بلال کا موبائل فون جو ہیں وہ باقیدہ اس کا ریکارٹ حاصل کیا جا چکا ہے اور ذراعی کا یہ کہنا ہے کہ ڈپی سپرنڈنٹے محمد اکرم اور ایسسٹینٹے سپرنڈنٹے بلال جو ہیں وہ بانی پیٹی آئی کو سیل کے اندر جو ہیں باقیدہ ان کی رسائی حاصل تھی اور انہوں نے کمرے عدالت میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو دوران سماعت بھی باقیدہ سرگوشیاں کرتے ہوئے باقیدہ دیکھا جا چکا ہے اور ذراعی کا یہ کہنا ہے دونوں افسران بانی پیٹی آئی کو موبائل رسائی دینے کا بھی ان کے اوپر الزام ہے موبائل تک عمران خان کو فراہم کر رہے تھے یہ دونوں اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف ایک بہت بڑی کاروائی شروع ہو چکی ہے اور اس وقت ضائع کا یہ کہنا ہے کہ جیل کے اندر جو ہیں جو انضامیاں ہیں ان کے اندر بھی خوف فراس پائے جا رہا ہے وہ ڈھرے ہوئے ہیں کہ ان کے خلاف بھی کوئی کاروائی نہ ہو جائے اور یوں اندر سکتیاں پیدا کی گئی ہیں دوسری جانب پاکستان تاریخ انصاب کے بانی عمران خان نے آج ایک بیان پھید داگا ہے انہوں نے دوبارہ یہ کہا ہے کہ جنر کامر جاویت باجوا نے باقیدہ نواشریف کے ساتھ ایک دیل کے ذریعے جو ہیں انہوں نے ڈی جی آئی سائی فیس حمید کو ہٹایا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر فیس حمید نے کچھ کیا ہے نومی کے واقعات میں اگر وہ واقع ملوث ہیں تو پھر جوڈیشل باقیدہ کے امیشن تشکیل دیا جائیں اور اس سے تحقیقات جو ہیں باقیدہ اس کو عملی طور پر آگے پنچایا جائے یہ باقیدہ عمران خان نے مطالبہ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آزرین آج باقیدہ پاکستان تاریخ انصاب کی جارب سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل کمر جاویت باجوا کے خلاف بھی ایک بہت بڑی انکواری شروع کرنے کے حوالے سے تحقیقات کرنے کے حوالے سے باقیدہ آج پاکستان تاریخ انصاب نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے خلاف بھی باقیدہ تحقیقات ہونے چاہیے آج خواجہ آصف نے بھی ایک بہت بڑا انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ سابق بری جی آئیس آئی فیس ابھی جو ہیں وہ باقیدہ نو مائک کے واقعات میں بڑا عراست ملویس تھے اور جتنے بھی فوجی تنصیبات پر جو بھی حملے ہو چکے ہیں اس میں باقیدہ انہوں نے صلت کاری کی ہے انہوں نے انفارمیشن موجہ کی ہے اسی وجہ سے ان جبو تک پہنچنے میں وہ کامیاب ہو چکے تھے تو یہ ان کو پر الزام لگاتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ منتے کر رہے تھے یہ بادے کر رہے تھے یہ باقیدہ بتا رہے تھے کہ میں ان چیزوں پر آئندہ کے لیے محتاط رہوں گا مجھے آرمیش چیف بنایا جائے تاکہ میں بہتر ترقی سے اپنی سرویسز جو ہیں وہ مہیا کر سکوں لیکن ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے کوئی بھی ان کو سوفٹ کانر فرہام نہیں کر رہا تھا اور یہ بھی باقیدہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر جو ہیں باقیدہ ابھی یہ گم و گصہ ضرور پائے جا رہا ہے کہ عمران خان کو ابھی بھی اداروں کے اندر سے صورت کاری ہو جاتی ہے انفارمیشنوں تک پہنچائی جاتی ہے ساتھ ساتھ عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس سے بھی مسلم لیگ نون کو بہت زیادہ ایشو ہے وہ بہت مقبول ہو رہے ہیں دن میں دن جتنے دیر عمران خان جیل کے اندر رہیں گے اس کی مقبولیت میں اس میں کوئی دو رہنے ہیں اس میں دگنا اضاف ہوگا لیکن کل آپ لوگوں نے دیکھا کہ عمران خان کی جانب سے جو خطاب کیا گیا تھا اس خطاب کے اندر جو ہیں عمران خان کے حوالے سے بھی دیجیترل دیشتگردی کے نام پر ان کو واضح پیغام دیا جا چکا ہے کہ اس میں کوئی کمپرمائس نہیں کیا جائے گا جب تک عمران خان اس کے پارٹی کے رہنمہ اور پوری پارٹی جو ہیں سرنگو نہیں ہوتی ہے اور وہ باز نہیں آتی ہے اس وقت تک کسی سورج جو ہیں وہ ہم چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے باقیدہ واضح طریقے سے آرمی چیف نے پیغام دے دیا ہے انہوں نے باقیدہ اس وقت کیپی کے اندر جو آپریشن کرنے کے حوالے سے عوام نے بلکل ریجیکٹ کیا آپریشن کرنے سے منع کیا اس حوالے سے انہوں نے باقیدہ دو ٹوک انداز میں جو انہوں نے پیغام پنچایا ہے بالخصوص طالبان کے حوالے سے اور پھر انہوں نے بلوجستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی اپنا جو موقف ہے وہ پنچا چکے ہیں تو یوں اس وقت حالات بہت کشیدہ ہیں اور عمران خان کی رہائی ممکن نظر نہیں آ رہی ہے لیکن پاکستان تیاریک انصاف کی جانب سے بھی چود آگست کے دن باقیدہ بڑی تعداد میں ریلیو کی شکل میں مختلف جگو میں نکلے لیکن صرف قومی پرچپ نہیں پاکستان تیاریک انصاف کا ایجنڈا بھی نظر آ رہا تھا مختلف جگو میں اسی وجہ سے ڈکم پیل مکو کا ازادان استعمال کا سسرہ بھی چلتا رہا ہے اور چودہ آگست کی خوشیاں منانے کے چکر پر کئی لوگوں کو باقیدہ فائرنگ کی زد میں آ کر جو ہے باقیدہ وہ تشویش ناک حال میں پہنچ چکے ہیں اور اب تک جشن آزادی کی ہوائی فائرنگ سے زخمی ہونے والے کی تعداد ابھی تک پچانوے تک پہنچ چکی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ تعداد اس سے زیادہ اوپر جا سکتی ہے دکم پیل مکو کا ازادان استعمال کا سسرہ بھی چلتا رہا ہے اور چودہ آگست کی خوشیاں منانے کے چکر پر کئی لوگوں کو باقیدہ فائرنگ کی زد میں آ کر جو ہے باقیدہ وہ تشویش ناک حال میں پہنچ چکے ہیں اور اب تک جشن آزادی کی ہوائی فائرنگ سے زخمی ہونے والے کی تعداد ابھی تک پچانوے تک پہنچ چکی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ تعداد اس سے زیادہ اوپر جا سکتی ہے یہ تھی وہ صورتحال جس کی تفسیرات ہم آپ سے پوچھنا چاہتے تھے اسی کے ساتھ اپنے میں زبان ناکل حسین کو دیجئے اجازت اللہ نگے بار